جس وقت گرو نانک دیو یا کبیر صاحب آج تو پنسو سال ہوئے خان اس وقت ہندوستان دے اندر کانشی کوری کی ایک ودیادہ کے اندر سی سما جانوں الگ الگ شودر ویش خطری اور برہن باند انہا ہسیاں چو بندیا ہویا چونچ بندیا ہویا سی صرف پندتانے ویدیانو پرابت کرندا اپنے پاس سی ادکار رکھیا سی گا دوسرا آدم ویدیان پرابت نہیں کر سکدا سی ہندوستان دے اندر ویدیان دا کوی خاش پاسار نہیں سی گا اور تھوڑی بہت ہی اگر ہندوستان بچ پاسار ہویا انہا پندت لوکاں تو پیس بدل کے ودیان پرابت کی تھی خاش کر کے گروہ گوبن سنگھ نے کش آفدے سیوک کانشی پوریچ پی جیسی پیس بدل کے پندتان جیسا اور جتھے ودیادہ پاسار ہویا انہا نو پڑھن تے ہنکار سی گا اور جاتا گروہ نانک دے ناغ ایک پندت بھی وارتہ ہوئی وہ یہ کہندہ سی گا کہ مگتی پڑھن ویچ ہے لیکن گروہ نانک دے جی مہارا جو اسنو اپنا تجربہ دس دے سن اور ایک پندت سی انہا جس تھے کتے کتے سادو سند دے دس پندی سی اوٹھے پانی دا سی اور جیڑا ہو دے نا شاست چرچہ کر کے ہار جاندہ اوٹھے گرنٹ کھولین دا سی گا پوس دے بہت سارے اونٹ کتابان دے لدے ہوئے سن گروہ نانک دے پاس آیا بہت ساریاں گلان کیتیاں گروہ نانک دے جدہ آفدہ تجربہ ہو سنو دس دے آکے مگتی نام بچ ہے اور وہ اپدیش لینڈوں تیار ہویا گروہ نانک نے سوچیا کہ علاج کرم تو پہلا پیٹ ساف کر لینا جروری ہے انہوں کہنے لگے کہ تیرا گروہ اگے تاریا ہویا ہے جس دی تو پویہ کر دا ہے تو پہلا پوس دے نال میل ملاب کر اگے جاندہ ہے برما بیشنوں شیو سورگاندہ راجہ اندر مہاتمہ دا روپ تار کے بیٹھے سن جانے مچکار کیتی کہندہ جی میں نے کوئی اپدیش دیو میں تھا نو گروہ تارن کرنواستی آیا ہے وہ بھی اس پندت دے دلدیاں جاندے سن چیدہ پجاری ہے وہ کہنے لگے اگے ایک مندر ہے تیرا گروہ وہ سنیری مندر وچ بیٹھا ہے اگے گیا ایک عورت دے پیس وچ بیٹھی سی وہ اس نے جود پھڑیا خوب اس دے لانیا پندت اس دے گے کوئی ہتھ نہ چک سکیا آخر باپس آیا وہ چارے مہاتمہ کہنے لگے دیکھ بھی پیاریا تو ایڈی جلدی کیوں آیا ہے تو اپدیشنی گروہ تو لے کی آیا کہنے لگے جی میں کی دسان وہ تھے ایک بڑے ہی کرڑے سا بہا بڑی عورت سی جس نے میرے نہ کوئی گل تک نہیں کی تھی پر کٹیا بہت وہ کہنے لگے کہ تو پڑیا تھا ٹھیک بہت ہے پر اصلی گروہ تیرا وہ مایائی ہے اور پڑ پڑائی کر کے تو مایائی دا پجاری ہیں اگر تو ترنا ہے تو جس نانک دین آڑ تو بین سمواسہ کر دا ہے اس تو نام لے آخر باپس آکے گروہ نانک دے گے تہونیمی کر دیتی کہنے لگے جی جو اپدیش دیوں گے میں شردانہ اس سے چلوں گا جو کہوں گے وہ میں کروں گا گروہ نانک دیو کہنے لگے پڑیا مورخ آکھیے جس لب لوب ہنکار ہے پڑنا گوڑنا سنسار کی کار ہے اندر تریشنا بہت بیکار سنت مہاتما پڑ پڑا انو نیندے نہیں دورانی کہندے سانویش دنیا دا نالچ پراپت کرنا چاہیدہ پڑنا چاہیدہ ہے لیکن پرماتما دی پکتی کرنا واسطے سرط شبد بیاس دی لوڑ ہے نام دی لوڑ ہے اس دی کمائی دی لوڑ ہے اس واسطے گروہ نانک اس پندتنو اس شبد دے اندر بڑے پیارنا سمجھاؤں دے گوورنہ سنو سمجھنا وڑا ہے سلوک مہلا پہلا پڑ پڑ گڑی لدیے پڑ پڑ پریہ ساتھ گروہ نانک کہندے ہیں چاہے پڑ پڑ کے تسی ٹرینہ لات دیو گڑینا لات دیو چاہے چاہے پھر بھی پڑ کے ساتھ اٹھانو بھی لدلو پڑ پڑ گڑی لدیے پڑ پڑ پریہ ساتھ پڑ پڑ بیڑی پائیے پڑ پڑ گڑیے خات پڑ پڑیے جیتے برس برس پڑیے جیتے ماس چاہے جندگی دے سارے ورے پڑ دے رہیے جنہیں ورے اسی سال جونہ ہے چاہے جتنے بھی اونا سالان دے مہینے ہن اونا دے اونا دے وچو بھی سارا جو پڑ دے رہیے پڑیے جیتے برس برس پڑیے جیتے ماس دوری نہ لائے دوری نہ لائے پڑیے جیتے آرے جا پڑیے جیتے ساس چاہے سارے آرے جو آرے جا پڑ دے رہیے جنہیں بھی سریر دے اندر سا اوپر تھلے امبے جاندے سارے بھی کہ اونا پڑ دے رہیے پڑیے جیتی آرے جا پڑیے جیتے ساس نانک لکھے ایک گل لیکھے لیکھے میں سوئے کڑی کبیر سیب کہن دے باقی دے دن بعد اور آپ پیار نہ کہن دے شبد نام دی کمائی تو بغیر جو کش یہ سی پڑ کے ایک دوجہ بین سوئے کر دے ہیں وہ چکھا مار نہیں ہے گپا مار نہیں ہے وہ کسے لیکھے ویچ نہیں محلہ پلہ لیکھ لیکھ پڑی آ تی تا انکڑی آ بہو تی رہ تی پوی آ تی تو لوی آ ایک خود سا دے اپنے جندگی دے دیکھن دا ہے کہ ہندوستان دے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے پیک بنے سن اج بھی ہے لیکن اتنا ہڑ اج نہیں جتنا کہ عوضوں سی عام تور دیتے انہ لوکان دا کم تی تھا تے شنان کرنا پڑ کے بہن سو و سے کرنے اور اور اتنا ہی اندر جادے گروہ نان نے کہن دے اڑھ دا ہے سن سا کر دا ہے اندوستان دے اندر بہت تیرت ہے بہت سارے لوگ آرہی گریستی گریستی لوگ پولے پالے ہندے ہے جو بچیر دی اچھی پہ بتر کمائی ہندی ہے انہ دے ہندے ہے وہ سلوفہ گانجہ ہر پرکار دا نشہ ورت دے ہے شراب تک بھی ہو ماف نہیں کر دے گروہ نانک دیو جی معاراج کہ دی نندیا نہیں کر دے گے نا ساڑھا یہ مطول ہے کہ اسی کسی دی نندیا کر دے ہند تو سنیا سڑھانیا گلہ نہیں لکھ رہے جو انہ نے خود تیر تھا دے اوپر جا کے دیکھ کہ ایتھے کس طرح دے لوگ ہند کس طرح دے پکتی کر دے ہند انہ لوگ کا چرچہ کی تی اس جگہ آپ نے یہی صدق کرنی کوش کی تی کہ باہر جتنا بھی یہ ریتی رواج ہے یہ دینا مگتی نہیں مگتی نام بچ ہے بھو پیک کیا دے ہی دکھ دیا سوہ وے جیا اپنا کیا ان نہ کھایا ساد گوایا بھو دکھ پایا دو جا پایا آپ کہیں دیا کہ جنا نے جن پیک تارن کی تے انہ ہی پریشانیا دکھ اٹھائے بھو پیک کیا دے ہی دکھ دیا سوہ جیا اپنا کیا جو پچھے کرم کی تے ہے او اجوی تو پوگ رہے ہیں آننہ کھایا سواد گوایا آننہ شڑ دیتا مارا ساون کہیں دے ہندے سی گے تاں دوت پہ گجر کر دے ہے کبھی یہ صحیح کہن دے ہیں اگر دوت دے سہارے رے کہ اتریا جاندہ ہوئے تو بچے تر جانے چاہی دے ہیں بچے دوت بھی وچارے پین دے ہیں باستر نا پہ رہے اہن سن کہ رہے مون ویگو تا کیوں جا گے گرب نسو تا اکساد ایسے بھی ہندے ہے کہ لیڑے بلکل بستر نہیں پہن دے گے جس طرح ڈنگر تو کوئی بستر نہیں ہندہ گا عامی ننگا تھردہ ہندہ ہے وہ بھی ایسیت رہی ہے شردی چویو پریشان ہے دکھی ہے گرمی چویو دکھی ہے کیونکہ تھلے گرم ریتا تپدا ہے اور راتنو بھی باہر رہنا دنے بھی باہر رہنا اور اس قسم دے بھی سادو ہندے ہے کہ جڑے مون تار لیندے ہیں بلکل زوان دے نہاڑ کوئی بات نہیں کر دے گے جس چیزی ضرورت ہندی ہے وہ لکھ کے منگ لیندے ہیں لیکن جو ہردہ من ٹکونا ہے دنیا دی ترفو پدار تھا جو اکڑنا ہے اسنو اکڑ نہیں سکتے گے بلکہ من اندر وط وط کلپنا کردہ ہے گروہ نانک کہنے دے ہیں بھئی مونی ہوئے دا کی فیدہ ہویا بول کے نہ منگیا لے کے منگ لیا میں پنجاب دے وچ پنڈ دولے ایک مونی دے پاس گیا کوئی سیوہ دی بینٹی کی تی جس بوری تپڑ دیتے ہو بیٹھا سی گیا وہ انہیں ایک پاسا چاکو دتا اور اوڈا چیلا کہنے لگیا سنت تا بلکل تیاغی ہے مایا نو ہاتھ نہیں لوں دے ایتھے رکھ دیو یہ چیزی ضرورت ہوئے گی ورد لگے گا ہم تسی سوچ کے دیکھ سکتے ہوں کہ اگر مو نہ منگیا جاوے اوڈا کی حرج ہے جد منگتے تا اوہی رہے اندر کام کرو لو مو ہنکار دے چاؤں کہ دا اسے طرح اٹھی یندے ہے بلکہ بد من کلپنا کردہ ہے جننا بھی اسی چپ کردے ہیں بابا بشن داس کہندے ہندے سکے اگر چپ کرنا پرماتمہ ملدہ ہوئے تو جڑے ڈنگر ہے اے کیڑی گفتگو کردے ہے اے نانو مل جانا چاہیدہ ہے سرچھائی پائی مو رکھ یندھے پتگوائی ون ناویں کچھ تھائیں نا پائی پاگے اوپے تانا اپنا کی آکمانا علمہ لے کھائی سرچھائی پائی اوپے پیار دے ناڑ کہندے ہے کہ بہت سارے ایسے وی پنت ہے کہ جڑے پیراں ویچ جوڑا نہیں پاؤندے ننگے پیریں تردے ہے اوہ کسی ٹرین تے یا ہوای جاجتے نہیں چڑ دے گے اور ایسا بھی پنت چلیا جنہ نو گھوری بول دے سن اوہ نو دے نہیں اوہ اپنی ہی مل کھا جان دے ہے اوہ اچھے یا برے دے ویچ کوئی بھیدنی سمی دے گے لیکن لوک انہ دی سیانے پرش الوچناوی کر دے ہے کہ اے مورک ہے اے بیبکوپ ہے اس طرح پکتی رب دی کس طرح ہو سکتی ہے کبیر صاحب دے پاس ایک ایسا آدمی آیا جڑا بارہ سال انہوں ہو گئے سی جڑا چھڑے نو کپڑے وغیرہ چھڑے نو اوہ آکے کہند لگیا دیکھ میں انہیں قربانی کری ہے کبیر صاحب کرنے لگے دیکھ بھی پیاریا نام تو بغیر کوئی ٹکانہ نی نام تو بغیر مگتی نی اور نام تو بغیر اسی آب دے انسانی جانے نو پیویتر نہیں کر سکتے اور اس دے وچ بیٹھ کے اسی مگتی پرابت نہیں کر سکتے رہے بیوانی مڈی مسانی آندھ نہ جانے پھر پچھتانی ایسے دی پانتھ ہن جو کراں دے اندر نہیں رہن دے گے باہر کوراں مڈیاں دے بچھ رہن دے ہن لوگ انہ نو اچھی در امپوئی دے ہے کہ بابا پوٹان دو نہیں دردہ گا اور لیکن نام والے پاسی ہوگی نی جان دے گے آخر دے وقت انہ نو پستانا پہلا ہے بابا بشن داس جس جگہ رہن دے سن او دے نہیں دی کی اس گام والے آن دے کوراں سن او تھے آکے بیٹھے لوگ کافیوں نے پوزن لگے بابا بشن داس کہنے لگیا اگر بھائی جے تیرے ویچ کوئی کرام آتا ہے تو جوں دے بندیاں جے رہنا تینوں ہون پتا ہے بھی مرے تا ہون کوراں چے بول دے نہیں گے اس واسطے تو بیٹھا ہے کہ میرے نہ کوئی گیان گوشنا کر لگے تو لیکن اسی جڑے گریستی لوگ ہنے ہیں سانوں پتا نہیں ہن دا گا اسی پرم بیچ پہے ہنے ہیں ویم بیچ پہے ہنے ہیں بھی پتا نہیں جننا نو اسے او تھے کوراں چھڑیا ہونے ہیں بھین دے ہیں انہوں پاکتی سمی دے ہیں پھر اسی انہیں ہیں جڑے وہ نہ دے مگر لاکہ اپنا جیون برباد کر دے ہیں او بھی پستا ہونے ہیں مرن لگے اسی بھی انہوں پوچھ کے خوار ہونے ہیں پستا ہونے ہیں ست گرو پیٹے سو سکھ پائے ہر کا نام مان وسائے آپ کہنے دے ہیں اگر کوئی پورا گرو مل جاوے وہ کرپا کر دے ہوئے ساڑے اندر نام ٹکا دے ہوئے وسائے دے ہوئے نام کر کر لے ہوئے اور ساڑے اندر جتنے بھی برے کرم ہے جڑے اسی لوکان دی آس رکھ دے ہیں اس پر ماتما کرن کارن پربونی پھلے بیٹھے ہیں کہنے لگے جننے بھی ساڑے کرمہان پیڑے کھوٹے جنما جنما تراندے نام دی کمائی نان اس سارے ہی ختم ہو جاندے ہیں نانک ندر کری سو پائین آس اندی سے تینی کی ولہ ہوں میں شبد جلائی کرو نانک دیو جی مہاراج کہن دے ہیں کہ جد مہاتما سانوے دست دے ہیں کہ نام ہی مکتی داتا ہے نام ہی ساڑے پیڑے کھوٹے کرمانو راہ کر سکدہ ہے تو دل چے خیال اپنے آپی اتفن ہو جاندہ ہے کہ نام کیڑا مشکل ہے مہاتما مفتی دے دندے ہیں انہ دی کیڑا فیس لائی ہے لیکن جنا مہاتما نی اکھاں کھول جاندی ہیں او پتے پتے اندر پرماتما دی تاگت نو کم کر دی نو دیکھ دے ہیں اونا نو پتا ہے او کہندے ہے نئی پیاریو اپنے وص وچ نئی نام نو پرابط کرنا نا ساڑے اے وص ہے کہ اسی نئی کرنا گا کہندے جیدے تیو پرماتما اپنی نجر کردہ ہے جیدہ اے فیصلہ سچ کھنڈ تو ہو جاندہ ہے کہ میں اسنو دکھی دنیا وچ حاجر نہیں کرنا صرف اوہ ہی گروہ دی سنگت وچہوں دے ہیں اوہ ہی نام دان پرابط کر دے ہیں اوہ ہی لوگ اپنے دل وچ اتشاہ پیدا کر کے اسے ہی جنم وچہ اپنا کام بنا لیندے ہیں گروہ نانک نے کہا کہ سوکھتا ساری دنیا منگ دی ہے دکھتا کوئی نہیں منگ دا گا لیکن وہ بھی پرماتما اکتان کر رہا ہے جس طرح سی اے چیزیں دیکھ دے ہیں کہ وقت تے سورج روشنی دندا ہے وقت تے چندرمہ اپنا پرکاش دندا ہے تارے وغیرہ سفر کر رہے ہیں اور اس سے ترہاں موت پدائش وقت تے ہو رہی ہے اگر اینا چیزیں دنوں سے صحیح دیکھ لی رہے ہیں باری تور دیوتے تو جو مہاتما سانو کہندے ہیں کہ نام داوی جو دینا ہے یا پرابط کرنا ہے سسانگ دین در اونا بھی پرماتما نے اپنے ہاتھ وچ رکھیا ہویا ہے کس جیودہ کیڑا ٹائم ہے پھوڑی پاگت تیرے مان پھام دے دارے سوہنے کیرت گام دے اور آپ دس دے اوس پرماتما دے گے بینٹی کر دے ہے کہ بے شک منمکھ بھی اوس پرماتما دے بچے ہن اونا اندر بھی او براجمان ہے لیکن پرماتما دے در دے تے کون شوبہ پوندہ ہے کون اسنو پیارے لگ دے ہے تنانو آو دے اندر جگہ دندہ ہے کہن دے پاگت تیرے مان پھام دے دار سوہن کیرت گام دے او دے در دے تے شوبہ پوندے ہے او خود اوس پرماتما دی پاگتی دے گیت گوندے ہے جی دے نالونا دا ملاب ہندہ ہے اونا دے اندر بھی پرماتما دے پیارے پاگتی کرندہ شوک بیرے تڑھ پیدا کردندے ہے پرماتما دے پاگتا کرپال کے اندے ہندے سن کہ پرماتما دے بھی ایک شوبہ دار بیماری ہے جس طرح ایک دے کھرک پی ہندی ہے اوہ اور نانو ہی کھرکو ان لا دندہ ہے ایک پاگت ہوندہ ہے وہ خود بھی پاگتی کردہ ہے ساڑھے اندر بھی پاگتی دے کھرک پیدا کر کر جاندہ ہے اسی بھی پاگتی کرنے لگ جانے ہیں نانک کارما باہری دارے ٹھو نہ لہنی سمدین پھوڑا آپ کہنے دے ہے کہ نام دا ملنا بہت جانما دے کرما دا انام ہے لیکن جننا دا جے کرم بنیا نہیں اوہ اکشر پرماتما نے جے پایا نہیں گا آپ دے ملاپ دا کہنے لگے اوہ دے در تے پہنچ نہیں سکتے گے اور اوہ دے پاگتی نہیں کر سکتے گے ایک مول نہ بجن اپنا ایک ایسے وی سنسار ویچ اوندے خن جننا نوے پتا نہیں کہ ایسی کتھوں پیدا ہوئے کیوں سنسار ویچ جائے ایدو پہلا سی کتھے سی کہاں کتھے جانا ہے اور اون ہوندہ ہی اوہ اپنے آپنے جتاؤں دے ہے کہ ایسی سب کو جان دے ہیں سانو پتا ہے اوہ مالک دے پیاریاں دے اوہ دیشنو گرہن نی کر دے گے اوہ دے ایسی سب کو جان دے ہیں جو کچھ ہے گروہ نانک دست دے ہیں کہ جننا نو اپنے آپ دے سوجی نئی اون نا دے دل اندرہ ہنکار ہندہ ہے کہ ایسی جھا دے جان دے ہیں ہاں اچھے ہاں کہنے لگے کہ میں تا بہت تک گریب ہاں نیج جاتی وڑا ہاں اے دا مطلب لے اے نہیں کہ گروہ نانک نیج جاتی سن جاتی ویچ پیدا ہوئے نہیں ہندوستان دے اندر ویدیاں دے کافی عجت ہے وہ جاتی چو پیدا ہوئے وہ برے نہیں سن چنگے سن لیکن سانو نمرتا سکھون دے مارے آپ دے اندر کنی نمرتا پیدا کر کے دست دے ہے قبیر صاحب کہن دے برا دیکھن میں گیا برا نہ ملیا کو جب دیکھا دل آپنا مجھ سے برا نہ کو مہاتمہ برے نہیں سن قبیر صاحب کو مالک سن وہ صدا ہی جیوان دی رکھا کر دے رہے سن عجوی کر رہے ہے لیکن سانو ہنکاری پرشانو پیار نہ سمجھون دے کہ پیاریو پرماتمہ نمرتا پیاری ہے اپنے اندر نمرتا تاہر نہ کرو گروہ نانک کہن دے تن منگا جے تجھے تیائیں دے میں اونا نو لوچ دا ہے اونا دا ملاپ ہے پرماتمہ تیتھو منگ دا ہاں جیڑے تیری پھگتی کر دے ہے جنہ دا تیرے نال ملاپ ہویا ہویا ہے سانو بھی چاہی دا ہے گروہ نانک دیو جی مہارائی نے جس طرح سانو پیار نال سمجھایا ہے اونا دا متول کسے پڑ پڑھائی دی ندیا کرنا نہیں بلکہ وہ سانو بھی سمجھا ہوں دے ہے کہ پیارے ہو پڑھنا برا نہیں لیکن سمجھنا وہ سنو بڑا جروری ہے اور آپ کہن دے ہے پربودی پھگتی کرنا واسطے سانو کسے بید شاستر دی ضرورت نہیں پہن دی بید شاستر سمجھن واسطے سانو ضرورت پہن دی ہے سنت مہاتمہ کسے بھی بید شاستر دی نلیا نہیں کر دے چوٹا نہیں کہن دے گے بلکہ کبیر صاحب کہن دے وہ چوٹا ہے جروری ہے بید شاسترانو بچار دا نہیں گا کہن دے ہے کہ جروری ہے پرماتما دی پگتی کر دا ہے چاہے اپڑے آیا ہے چاہے کھٹ پڑے آیا ہے وہ پرمگتی نو پرابت ہو جان دا ہے پڑھنا ایس سے ترہا ہے جس طرح اپنا سسانگ دے اندر پیار نال ہونے ہیں ایس تے عمل نہ کر گے تسی دیکھ لو کی فیدہ اٹھا سکتے ہیں ساڑھا فرج بھی بندہ ہے جس طرح پیار نال ایس سے سانگوے چاہے ہیں ایتھے جو کو سن دے ہیں اوزدیو تے عمل کرنا بھی بڑا جروری ہے